اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب دوست خریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے جی جناب آج آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے وہ بات یہ ہے آپ کو پتہ کہ آج کل شوشل میڈیا پہ اقرار بھائی کا اور پیر حق خطیب کا آپس میں مقابلہ چال رہا ہے دونوں کا تو سب سے پہلے اقرار بھائی نے جو چیلنج کیا تھا وہ چیلنج اقرار بھائی نے مکمل کر کے دکھایا ہے عوام کو سارے لوگوں کو سامنے وہ چیلنج مکمل کیا ہے وہ کیا کیا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پیر حق خطیب کا روپ اختیار کیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے پیر حق خطیب لوگوں کے موں سے کیلے نکلواتے ہیں اور آنکھوں سے چین نکلواتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں سے موتی بھی نکلواتے ہیں تو اسی طریقے سے اقرار بھائی نے میں کر کے دکھایا تو اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پیر حق خطیب کو ویڈیو کے ذریعے یا آمنس ہم نے بیٹھ کے مقابلہ کرنا چاہیے تھا یا بات چیت کرنی چاہیے تھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا انہوں نے عدالت کے ثروہ ان کو لیٹر بھیجوا دیا اور بھائی یہ میری جو بیستی کر رہے ہیں اور مجھے ظلیل کر رہے ہیں تو اس لیٹر کے بعد پھر اقرار بھائی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم ایسا کریں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے وہ یہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ مو سے کیلے نکال رہے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے چین نکال رہے ہوتے ہیں یا آنکھوں سے موتی نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے اپنے بندے ہیں یہ پیسے لے کے یہ بندے یہ کام کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد ہم دو کام ضرور کریں گے وہ یہ ہوں گے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑیں گے جو لوگ ان سے پیسے لے کے مو سے کیلے نکالتے ہیں مو سے کلے نکالتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ آنکھوں سے چین نکالنا یا آنکھوں سے موتی نکالنا یہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو پکڑیں گے ان کو نگا کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ پیر صاحب کے پاس یہ جتنی گاڑییں پیسہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ سارا پیسہ عوام کا ہے یہ عوام کو لوٹتے ہیں عوام کے ساتھ دھوکھا کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا پیچھا کریں گے اور ان چیزوں کو پکڑیں گے جس طریقے سے ہم نے پہلے پیر حق خطیب کی ساری چیزیں ہم نے ثابت کی ہیں کہ یہ دو نبر کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم ان بندوں کو بھی پکڑیں گے دو نبر کام کرتے ہیں یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیر حق خطیب کی یہ جتنی گاڑییں پیسہ یہ کہاں سے آیا ہے اسی طریقے سے ہم اس چیز کو بھی ہم پکڑیں گے پکڑ کے اسی طریقے سے ہم اس چیز کو عوام کے سامنے دکھائیں گے کہ یہ واقعی جھوٹ تھا اور یہ عوام کو لوٹ لوٹ کے انہوں نے یہ سارا کچھ جمع کیا ہے کٹھا کیا ہے اور سارا پیسہ یہ عوام کا ہے یہ گاڑییں یہ ساری چیزیں ساری چیزیں یہ عوام کے پیسوں سے لیں ہیں سارا کچھ انہوں نے کیا ہے یہ دو نبر کام کرتے ہیں تو ابھی اقرار بھائی نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے تو اب آپ سب نے بتانا یہ ہے کہ اقرار بھائی یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پہلے اقرار بھائی نے جو چیلنج کیا ہے وہ چیلنج اقرار بھائی نے اپنی طرف سے مکمل کر کے دکھایا ہے اسی طریقے سے روپ اختیار کر کے اسی طریقے سے پیر بن کے سارا کچھ کر کے دکھا دیا ہے تو ابھی آپ کے سامنے یہ فیصلہ رکھنا ہے کہ یہ آیا کہ یہ اقرار بھئی ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے ہیں یا پھر حق خطیب کو کیا کرنا چاہیے ان کو ویڈیو کے ذریعے جواب دینا چاہیے یا آمنس ہم نے بیٹھ کے جواب دینا چاہیے یا پھر اقرار بھئی کو ڈریکٹ یہاں پہ آنا چاہیے اقرار بھئی کو مار پڑنے والی ہے یا پھر اسی طریقے سے پیر صاحب کو یہ کریں گے اسی طریقے سے بے نکاب کریں گے تو اب آپ سب نے یہ بتانا ہے کہ یہ اقرار بھئی ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو اب اس بات کا انتظار رہے گا آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو آپ سب کا انتظار رہے گا تو آپ نے اس ویڈیو میں ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ آیا کہ یہ کام ٹھیک ہے ایسا کہ نہیں ہے آپ سے لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ